اچھا تو جان ڈرن کی ہم نے بات کی تھی تو جان ڈرن کا جتنا بھی ورک ہے خیر کسی کا بھی ورک اگر ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے اس بندے کی بیوگرافی پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو تھوڑا سا انٹرڈکٹری ہے کہ ہم جان لیتے ہیں کہ جان ڈرن کی لائف کے بارے میں اور ان کا جو ٹائم سپین تھا وہ تھا 1572 سے لے کے 1631 یعنی کہ پندرہ سو بطر میں پیدا ہوئے اور 1631 سولہ سو کتیس میں وہ فوت ہوئے تو اوہرال ویسے تو وہ الیزیبیٹین جو الیزیبیٹین ایج تھی اس میں ہی پیدا ہو گئے تھے لیکن آگے پھر یہ جاتے ہیں 1631 تک چلے جاتے ہیں تو آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جکیوبین ایج بھی چلی آتی ہے وہاں پہ تو اوہرال ہم ان کو کیونکہ ان کا جو میجر ورک ہے وہ جکیوبین ایج میں ہی ہے لیکن ان شورٹ ان کو اگر سیمپل ورڈز میں ہم یاد رکھیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں لیٹ رینسان کے جو ہے نا یہ ان کا لیٹ رینسان پیریڈ ہے جس میں یہ لیٹ رینسان پیریڈ کے یہ پوئیٹ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں اوہرال سمجھنے کے لیے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جکیوبین پوئیٹ تھے یہ تو 1572 سے لیکن ان کا ارادت ہے 1631 تک اور یہ پوئیٹ بھی تھے پریسٹ بھی تھے اور لائر بھی تھے ٹھیک ہے اور ان کو کہا جاتا تھا مونارک آف ویٹ ٹھیک ہے یہ نہیں ویٹ سے مراد ان کی ذہانت کے لیے یہی سمجھ لیجئے ان کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا تھا یہ ان کو مانا جاتا تھا ٹھیک ہے نا یہی سمجھ لیجئے علم کے بادشاہ ان کو تصور کیا جاتا تھا جیسے کوئی انسان ہونا علم کا بادشاہ ہو تو اپنی ذہانت کا بادشاہ ہو یا دانشمندی کا بادشاہ ہو تو سوچ لیجئے کتنا زیادہ ان کے پاس علم تھا کتنا زیادہ ویٹ ان کے اندر علمی نے ڈالا ہوا تھا تو یہ پوئیٹ بھی تھے پریسٹ بھی تھے اور لائر بھی تھے رومن کیتھولک فیملی میں یہ پیدا ہوئے اور اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ یہ ہوتے تھے اس ٹائم جو یہ کیتھولک پریکٹیسز کیتھولک جو ریلیجن ہے اس کو پریکٹیس کرنا یہ اللیگل تھا اس ٹائم پہ یعنی آپ اس کو اپنی مرضے سے پریکٹیس نہیں کر سکتے تھے کتھولک جو ریلیجن ہے تو یہ ان کے لیے ایک بڑا پرابلم والی بات تھی بارال یہ پیدا ہوتے ہیں رومن کیتھولک فیملی میں پیدا ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ رومن کیتھولک ریلیجن کو انگلینڈ میں اس کی پریکٹیس کرنا یہ اللیگل نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اس کو اللیگل مانا جاتا تھا اور ان کے بارے میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ان کے جو فادر تھے ان کا نام بھی جو ہے جان ڈن ہی تھا ٹھیک ہے جان ڈن کے فادر کا نام بھی جو ہے جان ڈن ہی تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ان کے فادر تھے وہ اس ٹائم پہ تجارت زیادہ لوگ کرتے تھے مرشن تھے وہ بھی مرشن تھے اور یہ جب چار سال گئی تھے تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو خود سوچنے کیا ان کی عمر تھی چار سال میں اگر پیرنٹس فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انسان کو یاد بھی کب ہوتا ہوگا تو بہرحال یہ ان کے ساتھ بڑا ایک بڑا انفورسنیٹ سا واقعہ واقعہ تھا کہ ان کے فادر ان سے بچڑ گئے تھے اور ان کے بعد جو ان کی مدر تھی الیزیبیت ہیوڈ ان کا نام تھا تو کیونکہ ان کے اوپر ساری کی ساری ان کی ذمہ داری آگئی تھی تو اس ٹائم پہ دیفلیٹلی اکیلہ تو ان سے یہ سارا کچھ ٹیکل نہیں ہو سکتا تھا تو اس لئے انہوں نے دوبارہ سے جو ہے شادی کر لی تھی الیزیبیت ہیوڈ نے یعنی کہ ان کی مادر نے ٹھیک ہے اور باقی یہ ہے کہ ان کی جو ایڈوکیشن تھی انہوں نے جو ہے کیمبریج یونیورسٹری سے حاصل کی تھی آکسورڈ یونیورسٹری سے حاصل کی تھی لیکن کیونکہ یہ فالو کرتے تھے کیتھولیزم کو اس لئے ان کو نہ ڈگری بھی نہیں دی گی اس ٹائم پہ ڈگری نہیں دی گی اس کی بھی خاص وجہ ہے اس ٹائم پہ ویسے تو ان کی یونیورسٹری سے آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں آکسورڈ اور کیمبریج لیکن جب انہوں نے تعلیم مکمل کی اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی انسان گریجویشن کر لیتا تھا اس کو ایک اوٹ لینی پڑتی تھی جیسے جج وغیرہ نہیں ہوتے یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا اپنی جب ڈگری لیتے ہیں اس سے پہلے ایک اوٹ لیتے ہیں قسم کھاتے ہیں تو اس وقت بھی ایک اوٹ آف سپریمیسی ہوتی تھی ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہوتی تھی لیکن جان ڈن نے یہ اوٹ لینے سے انکار کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ جب کنگ ہنری ایٹ ہوتے تھے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا کہ اوٹ آف سپریمیسی ہر گریجویٹ کو لینی پڑے گی ٹھیک ہے اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ اوٹ آف سپریمیسی کیا چیز تھی اس ٹائم اس ٹائم کے جتنے بھی جو بھی کنگ یا کوین ہوتے تھے اور مانا ان کو یہ اوٹ لینے والا کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ جو سپریم گورنر آف چرچ ہے نا انگلینڈ کے اندر وہ آپ ہی ہو یعنی اس ٹائم پہ فرز کریں کوئی بھی کنگ ہے یا کوین ہے اس ٹائم کا تو ہر گریجویٹ کو یہ ماننا پڑتا تھا کہ جو سپریم گورنر ہے انگلینڈ کی جتنے بھی چرچز ہیں ٹھیک ہے ان کا یہی کوین ہے یا کنگ ہے تو جانڈن نے اس سے انکار کر دیا تھا تو اس کی اوٹ آف سپریم میسی انہوں نے نہیں لی تھی اور اس کی وجہ سے ان کو یہ ڈگری پارا نہیں لی گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ سسٹم چلا تھا بعد میں جو جو ہے کوین میری وان آئی تھی فرسٹ کوین میری فرسٹ انہوں نے اس کو ختم بھی کر دیا تھا لیکن ان کے بعد جو کوین الیزبیت فرسٹ آئی تھی انہوں نے دوبارہ سے اس سسٹم کو سٹارٹ کر دیا تھا یعنی اوٹ آف سپریم میسی لینی پڑتی تھی بچوں کو گریجویشن کے بعد ٹھیک ہے نا تو جانڈن کی جو ہے نا لائف اوورال بڑی زبردست ہے اور ویسے جانڈن سے پہلے جو لوگ جن کو مانتے تھے وہ ایڈمن سپینسر ہوا کرتے تھے لوگ ان کو بڑا فالو کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے آ کے پورا کا پورا نقشہ ہی جنجز کر دیا تھا ٹھیک ہے لیٹر ہے نا سامنے آ کے جہ کے اوپین ایج میں انہوں نے جو ہے پرانے پھر ان کو لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا تھا اور جو ان کی جب تعلیم ختم ہوتی ہے تو تعلیم کے بعد انہوں نے کیا کیا زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ٹریولنگ میں گزارا لٹریچر کے مطلب اندر گزارا لکھنے لکھانے میں گزار دیا اٹلی کے سپین کے گھومنے پھرنے میں انہوں نے ٹائم اس طرح کی کاموں میں زیادہ ٹائم سپینڈ کیا لیکن جب یہ پچیس سال کے ہوئے تو اس وقت یہ اپنے ڈیپلمیٹک کیریئر کے لئے کیریئر کے لئے ایک دم ریڈی ہو گئے تھے پھر وہ اپنا کیریئر پرسو کر سکتے تھے مطلب اس ٹائم پہ ان کو لگ گیا تھا میرے اندر یہ کیا بقابلیت ہے کہ میں اپنا جو ڈیپلمیٹک اوورال جو میرا کیریئر اس کو میں سٹارٹ کر سکتا ہوں پھر پچیس سال کے بعد آنے والے تین سار سالوں میں ان کو کسی سے پیار ہو گیا ایک لڑکی تھی این مور تو ان سے پیار ہو گیا ان کو سکسٹین رو ون میں ان کی شادی بھی ہو گی لیکن یہ شادی ان کی سیکرلٹی ہوئی کسی کو بتایا ہی نہیں چپ سے شادی کر لی ریلیٹفز کو نہیں بتایا دوستوں کو نہیں بتایا تو اس وجہ سے یہ ہو گیا تھا جو این مور کے فادر تھے انہوں نے شادی کو ایکسیپٹی نہیں کیا تھا اور بعد میں ان کے اوپر ازام رکھا دیا گیا تھا اور بعد میں ان کو فلیک مدب انپریزنٹ ہو گیا تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا ساتھ ازاد جو ان کے پریش تھے نا جنہوں نے ان کی شادی شادی کروائی تھی اس ٹائم پہ سیمیل بروک وہ ویٹنس بھی تھا اس بندے نے شادی کروائی بھی تھی تو اس بندے کو بھی ساتھ جو ہے نا جیل میں رکھا گیا تھا لیکن بعد میں جلدی اس کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا تھا اور اس کی جو اوورال جو شادی ہوئی تھی نا اس کو بھی پیلٹ قرار دیا گیا تھا کہ یہ شادی ٹھیک ہے اس میں کوئی حصد پرولم نہیں ہے تو اسی حصد نام ہے کیونکہ اس کافی مسئلے مسائل لگے رہے ہیں انہوں نے چھوڑی موڑی جوب جو سٹرارٹ کی تھی اس کو بھی ہاتھ دونے بڑھ گئے ان کو ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنی وائف کو بھی کہا تھا کہ تم اپنا سرون نیم جس طرح نہیں ہوتا سرون نیم اپنا رکھ لو جون ڈن ان ڈن ان ڈن یہ اپنا سرون نیم رکھنے کو انہوں نے کہا دیا تھا ٹھیک ہے اور ان کی لائف اوورال بڑی غربت میں گزری ہے جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں مطلب بہت چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے پوٹری چھوٹے بوٹے پوٹری کی پیس مطلب جو رائٹنگ ہوتی تھی پوٹری کی فارم میں وہ لکھا کرتے تھے بہت ہی غربت کی لائف ہوتی تھی ان کی اور لائیر بھی بن گئی بعد میں لیکن اس لائیر بننے کے بعد ان کو میں اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی جس سے ایک اچھی لب سٹیٹس والی زندگی گزار سکیں ٹھیک ہے مدل فائدہ ہوئی نہیں ہوا اور شادی کی سولہ سالوں میں ان کے گھر میں بارہ بچوں کی پیدائش ہوئی ٹھیک ہے تو ہر سال میں یہ ہوتا تھا ان کے گھر میں کسی نے کسی بچے کی پیدائش ہو جاتی تھی ٹھیک ہے نا اور ان سو بارہ بچوں میں سولہ سالوں میں جو بارہ بچے پیدا ہوئے ان میں سے دو تین مر بھی گئے اور اس ٹائم پہ پھر ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جان ڈن نے ساتھ رائٹنگ ویرہ بھی شروع کر دی دی اور اس ٹائم میں اصل میں ان کا یہ تھا نا یہ سمجھتے تھے جان ڈن نے کیسے پوئٹ تھے یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی پوئٹ ہے نا اس کو پیسوں کے لئے کام نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بے تہاشا ہونر دیا تھا میں سمجھتا ہوں میں خود بھی اس چیز کو مانتا ہوں جو کہ میں نے ان کے سٹیڈی کر کے ان کے ورک کو سٹیڈی کرنے کے بعد ہر بندہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ واقعی تو ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ انسان کو جو ہے نا پیسوں کے لئے جو ہے یہ پوئٹری پوٹری نہیں کرنی چاہیے مطلب لفظوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے یقین مانا یہ ٹھیک ہے بیٹے بیٹے کوئی آئیڈیا آگیا دو ایسی چیزوں کو کمپیر کر دیتے تھے جن کا بلدب کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے کوئی ایسی چیزوں کو کمپیر کر دیتے تھے جن کا جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سیملے میں اور میٹا فر میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا دو چیزوں کا کمپیرزن ہوتا ہے تو یہ بھی کمپیرزن کرتے تھے ہم آگے جا کے ڈسکرس کرتے ہیں کس طرح کا کمپیرزن کرتے تھے کس طرح کی چیزوں کو بلدب کمپیر کر کے اپنی پوٹری کی فارم میں بتایا کرتے تھے تو برحال انہوں نے لکھنا لکھانا سٹارٹ کر دیا اور جب ان کے ہاں باروئے بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کی وائف این مور جو ہے ان کی ریتھ ہو گی اور تقریباً 15 اگست 16-70 میں 15 اگست 16-17 میں ان کی وائف مر گئی ان کو اپنی وائف سے بہت زیادہ پیار تھا اتنا زیادہ پیار تھا اتنا زیادہ پیار تھا کہ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا اور برحال ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کی قسم کھا لی تھی کہ یار میں نے نہ شادی دوبارہ نہیں کرنی ہین مور سے ان کو اتنا زیادہ پیار تھا ٹھیک ہے بلکہ یہ چیز ان کی اگر آپ سونٹس پڑھنے ہیں ان کی ہولی سونٹ 17 ہے جو ہولی سونٹ انہوں نے پروپرلی ہمیں پتہ لگ رہے گا اپنی وائب سے کتنا پیار رکھتے تھے ٹھیک ہے اور اور اگر کیریئر کی بات کریں تو ان کو یہ ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے تھے 1602 میں 1602 میں لیکن وہ ایک انپیڈ جوب تھی انپیڈ پوزیشن تھی تو ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا 1602 میں اس کے بعد 1603 میں جو ہے جو کین تھی کین الیزبیت کی وہ ڈیتھ ہو گئی اور جان ڈن نے چھوڑی بہت پویمز لیکھی اپنے جو امیر دوست پہرہ ہوتے تھے ان کے لئے کچھ دوڑا بہت کام کرتے ہوتے تھے پھر 1610 اور 1100 میں جو ہے انہوں نے کچھ مزید ورکس اپنے لے کے اور اس کے بعد یہ ایک پریسٹ بھی بن گئے ٹھیک ہے اور پریسٹ آف چرچ آف انگلینڈ بن گئے یہ 23 جنوری 1615 میں 23 جنوری 1615 کو یہ پریسٹ بن گئے آف چرچ آف انگلینڈ تھے گئے اور بعد میں یہ دین آف ایسٹی پول ان کو کہا گیا بن گئے یہ 1621 میں اور بلاخر یہ ان کی جو ٹیتھ ہوتی ہے 1631 میں 31st مارچ 1631 میں ان کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اور ان کو جو بری کیا گیا جہاں ان کو دفنایا گیا دفنایا گیا اس کو کہتے ہیں سٹی پول کیتھریڈل میں ان کو سٹی پول کیتھریڈل میں ان کو دفنایا گیا اس جگہ میں اور ان کے جو ورکس ہمارے پاس آتے ہیں وہ پی ایم ڈسکس کریں گے اور ان کی جو پویم موسٹی جو ان کی پویم سی وجہ سے یہ مشہور ہوئے ہیں ان کی پویم سے بے تہاشک کرٹیسزم کیا گیا اور کیونکہ یہ اس وقت جو انگلیش پیریٹ ہوتا تھا انگلیش سوسائیٹی ہوتی تھی اس کے اندر جو پویم سوارا ہوتے تھے اس پر کرٹیسزم بڑھا گڑھتے تھے اپنی رائٹنگز شروع شروع میں اور اپنی کنسیٹس کے تھو کنسیٹ مطلب وہی چیزوں کو کمپیر کرتے تھے جس طرح سیمبلیز اور میٹھ پر نہیں ہوتے تو یہی سمجھ لیے ایک بہت وہ تو ایک کومن سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں کہہ دیتا ہوں یہ تو نارمل سے کمپیر کرتے تھے جب روز مرہ میں یہ ایسی ایسی چیزوں کو کمپیر کر دیتے تھے جن کا کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی زمین آسمان سے بھی زیادہ چیزوں کو فرق ہوتا تھا اور وہ چیزوں بیٹھے بڑھائے بہت ہی آرام سے کمپیر کر کے بیٹھ جاتے تھے اسی چیز کو کنسیٹ کہا جاتا تھا ٹھیک ہے دو مطلب ہیوجلی ڈیفرنٹ چیزوں کو کمپیر کر کے بتا دینا اپنی پوٹری میں تو یہ اس طرح کا کام بھی کرتے تھے اور باقی ان کی جو ایلیجیز جو انہوں نے پوٹریز لیکھی ہیں اور ایلیجیز جو مطلب کسی کی دکھیہ درد میں لیکھی جاتی ہیں اور وہ اس ٹائم پہ ہمارے سامنے آتی ہیں پیسے کلی نہ کرے ٹھیک ہے نا بلکہ اپنے پلیئر کے لیے کرے اور اس طرح چیزوں کے لیے کرے اور اوورال جو ان کی مانا جاتا ہے کہ جو ان کی illness ویرہ ہوتی تھی بیمار رہے تھی موت سے پہلے اور financial جو problems ہوتے تھی اور ان کے کافی deaths ویرہ ہوئی تھی دوست ویرہ ویف ویرہ کے مرنے کے بعد تو انہوں نے اپنی پویٹری کا جو اندر way of پویٹری ہے نا اس کے اندر جو mood ہے وہ change کر دیا تھا ٹھیک ہے نا مطلب tone جو تھی پویٹری کی وہ change کر دی تھی ٹھیک ہے کیونکہ شروع شروع میں انہوں نے جو ہے sex کے بارے میں love کے بارے میں لکھا کر دی تھی لیکن بعد میں wife کے مرنے کے بعد بہت سے ان کے اوپر بوری حالات آئے انہوں نے religious poetry بھی start کر دی تھی ساتھ ساتھ یعنی love اور religious poetry بھی جو ہے start کر دی تھی ٹھیک ہے نا تب ہی تو ہم دیکھتے نا love and divine poems ہیں یعنی ان کی poetry میں یہ بھی ہمیں reflection ملتی ہے کہ شادی سے پہلے کیسے تھے شادی کے بعد کیسے تھے یعنی دکھتر سے پہلے کیسے تھے جب ان کو دکھتر ملے اس سے poetry کیسے change ہوگی ساتھ ہی ساتھ یہ change کیسے ہوتے گئے لیکن overall یہ اپنی really just poetry کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے ٹھیک ہے اور وہ کام ہمارے سامنے ہیں ان کے اور اپنے موت کے قریب قریب کے دونوں میں انہوں نے موت کو بھی challenge کر دیا تھا اور ان کی poem death be not proud اس میں ہمیں چیز کبھی ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے death کو بھی challenge کیا ہوئے اور death کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کیا وجہ حال ہے کہ تم کسی کی جان لو ٹھیک ہے اور ان کے work تو بہت بڑے پر معنے پر یہ criticize کیا گیا کیونکہ ان کا بڑا metaphysical style ہوتا تھا metaphysical کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ overall جو main question بن گیاتا ہے جان نان as a metaphysical poet تو metaphysical میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ metaphysical اظر میں ہے گیا اور ان کو کیوں کہا گیا ان کے بعد آنے والے جو اصل میں تھے سامیل جانسن انہوں نے اصل میں ایک کتاب لکھی تھی یہ سامیل جانسن کے بارے میں پتہ ہونا میں ضروری ہے اور انہوں نے ایک لکھ دی تھی کتاب اصل میں سامیل جانسن نے اور کتاب کا نام رہی حال میں تھا lives of most eminent انگلش poets یعنی اس ٹائم کے انگلش کے جو پچاس ساٹھ poets ہوتے تھے انہوں نے ان کی لائب کے بارے میں بڑا چورٹ چورٹ ان کی بائیگرافی سے بارے لکھی دی اور انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح اس ٹائم کے جو poets تھے وہ سارے میٹا فیزیکل تھے even john ڈن کو بھی لوگوں کو اس وقت پتہ لگا جب اس نے سامیل جانسن نے لکھا ان کے بارے میں کہ اس کی پویٹری تو ان کی پویٹری تو میٹا فیزیکل پویٹری ہے پہلے تو کسی کو آئیڈیا نہیں تھا میٹا فیزیکل ہوتا گیا تھا اور پھر john ڈن کو فالو کرتے ہوئے اس ٹائم کے جو مزید پویٹس تھے جو ان سے جیونئر تھے انہوں نے بھی john ڈن کو فالو کرتے ہوئے john میٹا فیزیکل پویٹریز لکھنا شروع کر دی ٹھیک ہے نا تو اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے میٹا فیزیکل پویٹری میں جن کو میٹا فیزیکل پویٹ کیا کہا جاتا ہے میٹا فیزیکل میٹا کہتے ہیں beyond یعنی باہر beyond فیزیکل مطلب فیزیکل ورلڈ سے باہر ٹھیک ہے beyond فیزیکل یعنی ہماری جو فیزیکل ورلڈ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس سے باہر کوئی سی چیز کے بارے میں لکھنا ٹھیک ہے نا love کے بارے میں لکھنا spiritual چیزوں کے بارے میں لکھنا ٹھیک ہے نا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک انسیکٹ ہے جو انسانی خون چوستا ہے نا تو انہوں نے ایک پوئی میں لکھ دیا جیسے وہ جو خون چوسنے والا وہ ایک انسیکٹ ہے اور اس نے میرا خون چوسا اور میری بلوڑ کا خون چوسا تو دونوں خون اس انسیکٹ کے اندر سے لے گئے ہیں تو ہم میں اور میری بلوڑ جو بھی ان کی تھی انہوں نے شادی تو نہیں کی لیکن شادی سے پہلے ہمارا جو سیکشوال ریلیشنشپ ہے وہ شروع ہو گیا اور جیسے انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے جیسے ہمارا سیکس سٹارٹ ہو گیا یعنی خون ہمارا دونوں اس انسیکٹ کے اندر خون چلا گیا تو ہم دونوں نے شادی کیے بغیر ہمارا سیکشوال لائف گزار لی اس طرح کی عجیب عجیب بات ہے نا تو خود سوچ لیں کس طرح کا سوچ لیتے تھے اور کس طرح کی مثال بنا کے دے تو تو اوورال مرل ان کو کیا کہا گیا میڈا فیزیکل پوئٹ ٹھیک ہے نا اور مضبع ایسی ایسی چیزوں کو ملا دیتے تھے کہ آپ مضبع ایمیجن بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بعد میں ٹونٹی ایس سنچری جب ہوتی ہے نا ٹی ایس ایلیٹ نے بھی ان کو مانا ہے کہ واقعی وہ بہت بڑے میڈا فیزیکل پوئٹ ہوتے تھے اور ان کی جو ایمپورٹنس ہے پوئٹری کی اس نے انہوں نے ٹی ایس ایلیٹ کو بھی ہلا گے رکھے اور انہوں نے بھی اپنی پوئٹری میں اس چیز کی بلکل مانا ہے اس چیز کو ٹھیک ہے تو سیمیل جنسن نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ واقعی وہ جو ہے میٹا فیزیکل پوئٹ تھے ٹھیک ہے نا اور یہاں تک ہمیں بتا لگتا ہے کہ میٹا فیزیکل ہے کیا اوہرال جو بلکل بیانڈ فیزیکل ایگزسٹنس اف نیچر یعنی ہماری جو فیزیکل ورڈ کی ایگزسٹنس ہے نا اس سے باہر کی کسی چیز کو بگڑ کے لکھ دینا چیزیں جس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ میٹا فیزیکل فارم اف پوئٹری ہوگی تو ان کی پوئٹری میں اوہرال بارے میں انہوں نے لکھا ہے سیکس لائف کے بارے میں تو اس کو سینی کے لیو کہا جاتا ہے موڈ بتا رہا ہوں ان کی پوئٹری کے تین موڈ ہوتے ہیں کس طرح کی پوئٹری ہے یعنی تو دوسرا موڈ ان کی پوئٹری میں میں نظر آتا ہے کونجوگل لاؤ کونجوگل لاؤ سے مراد میریڈ لائف کے اندر جو لاؤ مریڈ لیشنشپ ہسپنڈ وائف کے تعلق آت کے بارے میں انہوں نے اپنی پوچریز میں لکھا ہے اور تیسری جو فارم تھی موڈ تھا وہ پلیٹونک پلیٹونک لاؤ جسے کہتے ہیں سپیرچول لاؤ روحانیت کی طرف چلے گئے تھے وہ ٹھیک ہے یعنی سینیکل لاؤ ٹھیک ہے سیکشوال لائف کے بارے میں یا انٹی ورمن کہہ سکتے ہیں اس کو فیزیکل ورڈ میٹا فیزیکل کنسیٹ کنسیٹ کیا ہے جی دو ایسے چیزوں کو کمپیر کر دینا جن کا کوئی باستہ ہی نہیں ہے یہی سمجھ لیجیے جو ہمارے پاس ہوتی ہے نا سیمبلی اور میٹا فر ان کی الابوریٹیڈ فارم ہے کنسیٹ یعنی وہ تو تک بنتی ہے نا یعنی کوئی تک بنتی ہے تو میٹا فر میں ڈائریکٹلی کنپیر کر رہے ہوتے ہیں سیمبلی میں ایزر لائک استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہی اس کی الابوریٹیڈ فارم ٹھیک ہے وہ کنسیٹ ہوتی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو انہوں نے جیسے ان کے پوئم ہے نا دا ویلی ایڈکشن فر بیڈن مورننگ آپ پڑھیں گے اس میں انہوں نے دو لورز کو ایسے ملائے جیسے کمپس نہیں ہوتی ہماری میتھ والی کمپس اس کے دو پاؤں ہیں جیسے یہ دو لورز ہیں اور اس میں یہ کہنے کی کوشش کیا ہے جیسے کمپس کو موو کرتے ہیں دوبارہ آکے جس پوائنٹ پہ ایک پاؤں کھڑا ہوتا ہے دوسرا بھی ادھر ہی آ جاتا ہے تو اس نے اپنی لورز کہا جیسے تم فگر نہیں کرو میں جا رہا ہوں لیکن میرے جانے کا تم غم نہیں کرنا ماتم نہیں بنانا اس چیز کا افسوس نہیں کرنا کیونکہ جیسے تم ایک پوائنٹ پہ ہم دو آکے کمپس کے پاؤں کی طرح مل جائے یعنی کہاں پہ لورز اور کہاں پہ کمپس کسی اس کو ملا دیا یعنی بیٹھے پیٹھے چیزوں کو ملا دیتے تے میٹرز کے ساتھ کھلا کر دیتے ٹھیک ہے نا یہ بڑے کمال کے پوائٹ تی تو اس طرح کی چیزوں کو کمپیر کر دیتے اس لئے جو میٹا فیزیکل کنسیڈ میں بہت بڑا نام ہے ان کو کہا گیا ماسٹر آف میٹا فیزیکل کنسیڈ کہا گیا کنسیڈ پر اصل میں دو طرح ہوتی کنسیڈ یہ جو کمپیرز ہوتا ہے ایک ہم کہتے ہیں پیٹرارکن کنسیڈ ہوتی جس میں دو کلوز کنسیڈ کنسیڈ ہوتی ہے تیس بلکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزوں کو کمپیر کر دینا اور جو نیو کلاسیکل پوئٹس گئی رہا تھے انہوں نے پھر کیا کہا کیونکہ یہ دو ٹائپز میں آپ کو بتائی کنسیڈ پیٹرارکن میں دو کلوز ریلیٹڈ چیزوں کو کمپیر کیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف میٹا فیزیکل کنسیڈ جس کو جان ڈن نے اپنایا تو میٹا فیزیکل کنسیڈ کے بارے میں نیو کلاسیکل نے کہا تھا کہ یہ جو جان ڈن ہے نا یہ ابیوز کرتا ہے کنسیڈ کی یہ مطلب کسی بھی چیز کو اٹھا کے ملا دیتا ہے یہ کیا بات ہوگی ٹھیک اور یہ جو جان کیا ہوگیا ڈیتھ اور ڈیلیجن کے بارے میں یعنی تھوڑا سا اسے کہتے نا شریف انسان من گیا تھا مولوی ٹائپ ٹھیک ہے اور ڈیتھ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا لیکن شروع میں ان کی لائف بڑا وہ زیوان لڑک چھتے لڑک من کی جو تی لب سیکس کے بارے میں زیادہ جو فیسینیٹڈ ہوتے ہیں دوسرا کے انسان تھے یہ بھی ہتنا کہ ان میں بے شمار ٹیلنٹ تھا لیکن بعد میں بہت زیادہ دکھوں نے چینج کر دیا اور پھر ان کی پوٹری بھی چینج ہوگی ساتھ 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 پوٹری بھی چینج ہوگی تو بعد میں دیتھ چلے گئے تھے اس طرح کی پوٹری لکھنا شروع کر دی تھی میٹرز کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور لیکن وہ ہی بات ہے جو بن جانسن جو تھے وہ اس کو بلکل لائک نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا انہوں کوئی جملہ کہا تھا کہ done to not رکھتے ٹھیک ہے کسی چیز کو اٹھا کے ملا دیتے ہیں اور دو ایسی چیز کو ملا دیتے جن کے کوئی تانمانی نہیں جڑ رہا ہوتا ٹھیک ہے لفظوں کے ساتھ کسی کو بیٹھے بیٹھے کچھ بھی لکھ دیں گے کسی کسی چیز کو کس سے ملا دیں گی جیس کچھ فریز ہیں جو ان کی کچھ قوٹیشن بھی ماں کہہ لیجی ان کو اس میں انہوں نے کہا تھا جان ڈن نے کوئی بھی انسان جو آئیلنڈ نہیں ہوتا یعنی ہر انسان کو کسی نے کسی کی مدد ہوتی کچھ نہیں کچھ سکتا کوئی بھی انسان یعنی کی سیف سفیشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے نو مین is an island اور اسی چیز کو ان کی جو فریز مختلف رائٹرز ورہا اپنے ورک میں بھی اس ٹائٹل نیم یوز کرتے رہے ہیں اسی طرح ان کے فریز فریز فر ہم دی بیل ٹال ٹھیک ہے یہ بڑا ایمپورٹن فریز جس بعد میں آپ لوگ آگے پڑھیں گے ہمارے جو ارنسٹ ہیمنگوی ہیں نوویلسٹ انہوں نے اپنے نوویل کا ٹائٹل بھی اس چیز کو رکھ ہے جن میں ہمیں جو ویٹ ہے جن کو کہا گیا نا مونارک فیٹ وہ بتا لگتا ہے کہ کس طرح یہ مونارک فیٹ ہیں تو جو میں نے آپ کو موڈز بتایا نا کہ کس طرح کی سینیکل لف کے بارے میں انٹی ومن یا سیکشوال لف کے بارے میں انہوں نے لکھا کونجوگل میریڈ لف لائف کے بارے میں انہوں نے لکھا شادی سے پہلے جو ان کی لائف تھی بڑا سیکشوال قسم کی چیزوں کے بارے میں لڑکے لڑکے ہوتے تین ایجز میں تو وہ جب اس طرح کرتے تو اس طرح کی چیزیں لکھنا شروع کر دی بعد میں شادی کے بعد شادی ہوگی تو پھر کونجوگل لف یعنی میریڈ لائف کے بارے میں شروع کر دیا جب بیوی مر گئی تو پھر تھوڑا قربت میں آگے سپیرچول لف دیوائن لف کی طرف آگے تو یہ چیزیں ان کی پویٹری میں ملتی ہیں